دیکھنے میں آتے کہ جب خدمت خلق عام طور پر ذکر کی آتا ہے تو کچھ تصور یہ بنتا ہے کچھ غریب و مستحق افراد کو کچھ کھانا وانا کھلا دیا جائے تو کیا خدمت خلق کا تصور بھی مسخ ہو گیا ہمارے ہاں یا اس کا کوئی وسیع تر تصور بھی ہے ہاں دو تین پہلو ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خلق مخلوق میں سب شامل ہیں انسان تو شامل ہیں ہی ہیں اس میں ابزاری بات جنات سے تو ہمارا کانٹیکٹ اس سے نہیں ہے لیکن یہ کہ چرند پرند جانور ہمارا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث سے مبارکہ موجود ہیں کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر حضور نے فرمایا شخص کو بخش دیا گیا اور ایک بلی کو ایک عورت نے بان کر رکھا وہ کھا پی نہ سکی اور بھوکی وجہ سے مر گئی تو اس عورت کو عذاب دیا گیا اسی طرح حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کسی میں درخ لگایا اب اس پر کوئی پھل آتا ہے اس سے اگر پرندے کچھ کھاتے ہیں تو اس کے لئے صدقہ لکھا جائے گا عجر لکھا جائے گا تو یقینا یعنی لوگوں کے کھانے پینے کپڑے دواء وغیرہ کا اعتمام کرنا یہ سب باتیں بھی خدمت خلق میں داخل ہیں البتہ خلق کو ہم ڈیفائن کر لیں کہ اس میں انسانوں کے ساتھ جانور چرن پرند وغیرہ بھی شامل ہیں دوسری بات کھانا پینا لباس دواء اس سے بڑھ کر بھی تو لوگوں کی حاجات ہوا کرتی ہیں اور اس کو حضور علیہ السلام نے کئی پیرائیوں میں ہمیں سمجھایا مثلا کہ بھی حضور نے فرمائے کسی بیوہ اور یتین کے کفالت میں شخص لگا ہوا ہے ان کی حاجات کو پورا کرنے میں محنت کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں لگا ہوا ہے اب کسی یتین کی ضرورت جو ہے وہ سے کھانے پینے کی نہیں ہوتی اگر آج کے ہم دور کی بات کریں تو بعض یتین بچے وہ ہوں گے جن کے ڈاکومنٹیشن کے معاملات ہوں گے آپ کو پتا ہے کہ حکومتی اداروں کے تقاضی ہوا کرتے اور آئندہ بہت سارے بینیفٹس حاصل کرنے کے اعتبار سے وہ ڈاکومنٹیشن ضروری ہوتی اسی طرح کوئی بیوہ خاتون ہے اس کے شوہر کا اندقال ہو گیا اب اس طرح تو شوہر نے کسی جگہ نوکری کی ہو اور اس کا کوئی پینشن کا معاملہ بنتا ہو وغیرہ وغیرہ اب یہاں کھانے پینے کے مسئلے سے بڑھ کر ڈاکومنٹیشن کا معاملہ ہے کہ وہ ڈاکومنٹیشن ہو جاتی ہے اس بیوہ کے اس تعلق سے کام کر دیا جاتا ہے تو ایک لائف ٹائم جگتا وہ زندہ ہے تو اس کے شوہر کی پینشن کا ایک حصہ اس کو ملتا رہے گا یہ اشارت میں ایک بات آپ کے سامنے رکھیں اسی طریقے پر جیسے ابھی حدیث شریف کے میں ذکر کر رہا تھا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کو خیر کی تعلیم دینا بھی صدقہ سواب کا کام ہے کسی کو بدی سے روک دینا ہے رکنے کی تلقیم کرنا یہ بھی صدقہ حضور نے فرمایا راستے سے تکلید شہ کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ کسی کو نیکی کی تعلیم دینا یہ بھی صدقے کا بلکہ اس کا عجر تو یہ بتایا ادالو الالخیری یہاں بھی خیر کا عرض ہے کفا علیہ خیر کی طرف دعوت دینے والا بھلائی کی طرف دعوت دینے والا نیکی کے طرف دعوت دینے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے یہ جو دعوت دینے والا ہے اس کے نتیجے میں شخص نے نیکی کا عمل شروع کر دیا اس کا عجر تو ملے گا عجر اس کو بھی عطا ہوگا اسی طرح مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا حضور نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے تو اس طرح بہت سارے پہلو جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے نفع پہنچے ان سارے امور کو خیرات میں خدمت خلق میں شامل کیا جائے گا اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے کب کسی کی اصل ضرورت کیا ہے بعض لوگوں کو بڑا شوق ہے شاید کسی اور پروگرام میں ہم نے بات کی ہو کہ صدقہ دینا صدقہ دینا کالی مرغی کا اوہ بھائی اللہ کے بندے اگلے کی ضرورت کھانے پینے کی نہیں ہے اس کے گھر میں دوہ کا مسئلہ ہے اس کے بچے کی فیس کا معاملہ تو آج یہ دیکھا جائے کہ اس کے اصل ضرورت کیا ہے اس کو پورا کرنا یہ اس وقت کا تقادہ ہے اور کبھی کسی کی ضرورت کھانے پینے کی ہو سکتی ہے گھر کسی نے اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دیا تھا بچے بھی یتیم ہیں چھوٹے ہیں تو ان کا راشن کا مستعزاد امپورٹنٹ ہوگا نہ کہ کسی اور شئے کی ضرورت ہوگی لیکن کسی کے گھر میں بیماری کا معاملہ آگیا تو اس کو نہ کالا بکرا چاہیے نہ اس کو کالی مرغی چاہیے اس کو کیش چاہیے ہوگا اس کو دوا چاہیے ہوگی اس کو علاج کے لیے اماؤنٹ چاہیے ہوگا تو یہ دیکھا جائے کہ کس وقت کسی کی ضرورت کیا ہے وہ بہتر کام ہوگا کرنے کے اعتبار